اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام سن 424 ایسیو میں اریسٹو فرنیس نے غلیل جیسا ایک سٹرکچر تیار کیا جس میں ایک برننگ گلاس کا برتن تھا وہ اس برننگ گلاس سے سورج کی روشنی کو لینز کی مدد سے ایک پوائنٹ پر ریفلیکٹ کرتا جس کا استعمال جنگ کے دوران دشمن کے جہازوں کو پانی میں ہی جلانے میں کیا جاتا تھا پھر اس کے بعد ایک وہ وقت آیا جب روم کے راجہ نیرو کو دور کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی تھی اس لیے وہ دیکھنے کے لیے ان لینز کا استعمال کرنے لگا لیکن جیسے جیسے سائنس نے اپنی بکری ظلفوں کو سمارنے کی کوشش کی تو اسی لینز نے چشمے کا روپ دھار لیا اور پھر 1895 میں ہم نے لینز کا استعمال کرتے ہوئے آپٹیکل مایکروسکوپ کی خوج کی اور 1608 میں ہم نے ٹیلیسکوپ بنا ڈالا خود اندرہ ٹیلیسکوپ کو بنانے کے بعد ہم نے سیاروں اور ستاروں کو اور بھی قریب سے دیکھا انہی لینز نے ہمیں اس دنیا اور اس دنیا سے باہر دیکھنے کا نظریہ دیا اور پھر اسی نظریہ کو پورا کرتے ہوئے ہم نے خلا میں ہبل اور اس جیسے کئی دوسری ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا یہ ٹیلیسکوپ ستاروں اور گلیکسیز کی لائٹ کو سینسرز کی مدد سے ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے ہمیں اس خالق کائنات کی تخلیق کے جلوے دکھاتی ایک ایسی ٹیلیسکوپ بنائی گئی جو عقل انسان کی میراج پر دلالت کر رہی ہے اور اس کی مدد سے پندرہ کروڑ کلومیٹر دور سے ایک ایسی تصویر لی گئی جس پر آپ کو یقین نہیں آئے گا جیہا ناظرین نیشنل سائنس فانڈیشن کے تعاون سے بنائی گئی اس دوربین کا نام ڈینیل کے انووی ٹیلیسکوپ ہے جس کا آئینہ خاص طور پر تیار کیا گیا ہے جو اسے دنیا کی سب سے جدید شمسی دوربین بناتا ہے ناظرین محترم اس کی مدد سے جو تصویر حاصل کی گئی ہے وہ کبھی ایک خواب سمجھی جاتی تھی جبکہ آج سے قبل ہم گھر بیٹھے لہور یہاں تک کہ مریخ کے موسم کا بھی پتہ لگا سکتے تھے لیکن ناظرین اب سورج کے ایٹموسفیر کا پتہ لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں رہی یہ تصویر اسی ٹیلیسکوپ کی مدد سے سورج کے سرفیس کو زوم کر کے لی گئی ہے جس میں آپ کئی سارے بلبلے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلبلے سورج کے پلازمہ کے اوپر والے حصے ہیں اب آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں گرم پلازمہ پہلے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے اور پھر پھیل کر نیچے کی طرف جا رہا ہے جبکہ آپ کو یہ جان کر ہیرانگی ہوگی کہ اس میں ہر بلبلے کی چڑھائی اتنی زیادہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ایک صوبے سے بھی بڑا ہے خوات نظرہ سائنس دانوں کے مطابق پلازمہ جو پہلے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور پھر پھیلتا ہے یہ سورج کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہی پلازمہ شمسی طوفان کی وجہ بنتا ہے جبکہ ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہری ہتھیاروں کے مجموعے سے ایک لاکھ گناہ زیادہ تباہ نہیں ہوتی ہے سامنگرامی یہ طوفان اتنا خطرناک ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق مستقبل میں جب یہ طوفان آئے گا تو ایک سو اکیس گھنٹے میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اس کے بعد فضاء میں اڑتے جہازوں کا نظام ٹرینوں بجلی اور معاصلات کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا ناسا کے ماہی ڈاکٹر ریچرڈ فیشر کے مطابق جدید دنیا کا انحصار الیکٹرونک مسنوعات پر ہے اس طوفان کے سبق انٹرنیٹ اور موبائل سمیت دنیا بھر کا نیٹ سسٹم ختم ہو جائے گا اس سے کمپیوٹرز اور موبائل میں محفوظ ڈیٹا بھی ختم ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات کئی برسوں تک زمین پر موجود رہیں گے ایک اندازے کے مطابق اسی شمسی طوفان سے دنیا کی معیشت کو تقریباً چھالیس کھرب ڈالر کا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سورج پر اگر کبھی شدید طوفان آئے تو وہ زمین پر معاصلاتی نظام کو تباہ کر سکتا ہے جس کی ہمیں بہت بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے ناظرین اکرام ہم سن 2020 میں پہنچ چکے ہیں لیکن اب بھی ہم نہیں جانتے کہ زمین پر دوسرا شمسی طوفان کب آئے گا لہٰذا اسی بات کو جاننے کے لیے ماہرین نے اس ٹیلیسکوپ کو بنایا جس سے پتا جال جائے گا کہ مستقبیر میں شمسی طوفان کب آئے گا تاکہ وقت سے پہلے احتیاطی تدابیر کی جا سکیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس ٹیلیسکوپ کے ساتھ اور بھی جدید انسٹرومنٹس اٹیج کیے جائیں گے جس سے اگلے پانچ سالوں میں اتنی معلومات اکٹھی ہوں گی جتنی پچھلے چار سو سال میں بھی نہیں ہو سکی ناظرین گرام یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو اگر آپ کو سپیس سے ریلیٹڈ ویڈیوز پسند ہیں تو کومنٹس بوکس میں ہمیں اپنی دلچسپی کا اظہار ضرور کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوں کے تمام لوگوں کا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ